کل ہونے والے تیسے چرنڈ کے احمددان سے پہلے امیت شاہ نے علاوہ آدھائی کوٹ میں گرفتاری پر روک لگانے کی عرضی داخل کر دی ہے آپ کو بتاتے کہ امیت شاہ کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے کے معاملے میں بجنور میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اب امیت شاہ کے معاملے میں کوٹ کل سنوائی کرے گا ساتھی کوٹ نے چناب آئیوک سے امیت شاہ کی صبح کی سیڈھی بھی مانگی ہے یہ خبر اس لئے بھی بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ امیت شاہ بی جے پی کے اتر پردیش چناب پر بھاری ہیں اور اب اتر پردیش میں چناب اپنے چرم پر ہے ایسے میں امیت شاہ کا جیل جانا یا ان پر کاروائی ہونا راجنیتک سمی کرنوں پر بھی اثر ڈال سکتا ہے یہ خبر کافی معنی رکھتی ہے آپ کو بتا دے جس طریقے سے امیت شاہ کی سیڈھی سامنے آئی تھی امیت شاہ کا بیان سامنے آیا تھا اپمان کا بدلہ تو لینا پڑے گا یہ بیان ان کا سامنے آیا تھا اس کے بعد چناب آیوگ کی طرف سے یہ مانگ ہونے لگ گئی کہ کاروائی ہونی چاہیے اور اب انہوں نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے انوپ شیواز تب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی انوپ پوری خبر بتائیں انہوں نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے ماملہ انٹرپرٹیشن کا ہے کیا یہ بات سائیے تھوڑا سا پریشت بھوم میں جانا چاہیں گے نیسانت پہلی بات کی انہوں نے چار اپریل کو دو جگہ بھاسر کیے تھے ساملی ایک جگہ ہے مجفر نگر کے بغل میں وہاں پر کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بزنور میں کیا تھا کانہ اوپن پارک میں ان دونوں جگہوں پر جو ان کا بیان تھا اس کو لے کر کافی چرچہ ہوئی تھی اور کافی اس کی سکایت بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد چھے تاریک کو ان دونوں جگہوں پر امید سا کے خلاب ایک سو پچیس اور ایک سو ترپن اے یعنی ایسا بھڑکاؤ بھاسر جس سے دو سمدھائیوں کے بیچ ویمنس سے بڑھے اس کو لے کر مکرمہ درج ہوا تھا ساتھی لوگ جن پرتندی ادھنید کے تحت بھی مکرمہ درج ہوا تھا تو اس کو لینے کے بعد آج جو ہمیں سوچنا ملی ہے آج ان کے جو اسثانی پرتندی ہیں راکیس وہ کوڑ گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک ارجی داخل کی کہ جو یہ ایک سو پچیس اور ایک سو ترپن اے کے تحت جو مکرمہ درج کیا گیا ہے یہ بلکل غلط ہے یہ ریلونٹ ہے لہٰذا اس کو خارج کیا جائے پہلی بات دوسری بات انہوں نے عدالت سے پلی مانگی کہ اس سنسلے میں میری کوئی گرفتاری نہ ہونے پائے یعنی اس پہ اسٹے انہوں نے مانگا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے ان سے کہا کہ جو سیڈی جو بھاسر انہوں نے دیا ہے اس کی سیڈی راج سرکار سے یعنی اسٹھانی پرساسن سے اور پلس چنائے آئیوک سے سیڈی مانگی ہے کوٹ نے اور کوٹ نے کہا کہ جب ہم سیڈی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہی آپ کی اس یاجکہ پر کوئی فیصلہ کریں گے اب کوٹ جو ہے کل دو بجے پھر بیٹھے گی ان کے معاملے پر سنوائی ہوگی علاہباد میں اور اس کے بعد یہ تائے ہوگا کہ امیت ساہ جو کہا رہے ہیں وہ سچ ہے یا جو سیڈی میں دکھائی جارہا ہے وہ سچ ہے تو کل ملا کر امیت ساہ کیلئے ایک مسکل سی گھڑی ہے امیت ساہ سے بھی زیادہ مسکلی گھڑی موڈی کیلئے ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اتر پردیس میں امیت ساہ جو ہے وہ موڈی کا پورا چناؤں پر بندن دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز ایک ہر چیز ان کے دوارہ تائے کی جارہی ہے تو اس اسیستیتی میں اگر خودانہ خاصتہ ان کو جیل جانا پڑ جائے تو سارا گھڑی جو ہے وہ گھڑا سکتا ہے لہذا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیت ساہ جو ہے انہوں نے کوٹ کی شرن لی ہے جی انو بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا کوٹ گئے ہیں امیت شاہ اور بقاعدہ یہ ترک دیا جا رہا ہے امیت شاہ کی طرف سے کہ جو بیان دیا گیا تھا اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن بیان کیا تھا یہ آپ دیکھیں ذرا پہلے یہ چناؤں سنمان کا چناؤں ہے اپمان کے بڑھنے کا چناؤں ہے اور انہوں نے انیار کیا ہے اس کو سبب سکھانے کا چناؤں یہاں پہچپا کے بہت دوگے تو کینڈر میں موٹی کی سرکار بنی گی یہ کام ہوا دوسرا کیا ہوگا معلوم ہے جیسے ہی موٹی کی سفر پردان مطری جنا کے ہوگی یہاں اللہ ان کی سرکار اپنے ہاں پھر جائے گی اب ایک وقت سے دو کام ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے چاہیے ہیں آنے کرنے چاہیے ہیں